ہم نے ایک کمرشل بھنڈی ہے وہ بنائی ہے ریسٹورنٹ سٹائل بلکل اوریجنل ریسپی ہے میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اسی طرح فالو کیجئے گا تو چلی آئیے کمرشل سٹائل بھنڈی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں کے آج میں بنا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل بھنڈی جو کہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آدھا کلو بھنڈی رہی ہے میں نے اور اس کو اس شیف میں میں نے کاٹ لیا ہے تاکہ تھوڑی خوبصورت لگے اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے اس کو کاٹا ہے انگریڈینز جو ہیں نا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو یہاں پر میں نے آدھ پاؤ گھیلیا ہے آپ کوانٹیٹی یاد رکھ لیں اگر آپ کے پاس ایک کلو بھنڈی ہے تو آپ ایک پاؤ گھیلی یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس آدھا کلو بھنڈی ہے تو آپ نے آدھا کلو بھنڈی یا آئل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ایک پاؤ پیاز کٹی ہوئی ڈال دوں گی یاد رکھئے بھنڈی کی کوانٹیٹی جتنی ہے اس سے آدھا آپ کا پیاز ڈالے گا بھنڈی ہے تو ایک پاؤ پیاز میں اس میں شامل کرتی ہے پیاز میں ڈال دیا ہے 2 سے 3 منٹ کو فرائی کرنا ہے میں نے اس کو براؤنڈی کرنا 2 سے 3 منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں ہماری پیاز کو فلیم آپ نے جو ہےنا ملیم سے اوپر رکھنا ہے اب میں اس میں بھنڈی بھی شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آسان ہے بہت ہی مجھے دار ریسپی ہے وہ جھڑ بٹ ہے انشاءاللہ آپ اس کو بناتے ہوئے بھی انجوائے کریں گے اور کھاتے ہوئے بھی انجوائے کریں گے کیونکہ یہ بلکل اویجنل ریسپی ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں ہماری پھرائی ہوگی ہم اس کو سائٹ پر نکال لیں دیکھیں جی ہم نے سائٹ پر نکال دیا ہے اس پلیٹ کو جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا گھی جو ہے وہ آجائے واپس یہ ہمارا آرہا ہے جس میں سے میں نے بھینڈے فرائی کر کے نکال لی ہے اس میں ہم نے دو چمچ گھیر مزید ایٹ کیا ہے اور آدھی چاہی کی چمچ میں ڈالوں گی زیرا اور تھوڑی سی ڈالوں گی اجوائن آدھی چاہی کی چمچ سے کم اور اس کو ہلکا سا کڑکڑا آنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہاں پر میرے پاس لیسن ادرک اور ہری مرچے ہیں جن کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے ایک مشین سے اور وہ مشین یہ والی ہے دیکھیں اس طرح ہینڈل ہے اور اس میں میں نے اس میں ڈال کر اس کو دردرہ سا کر لیا ہے یہ دو کھانے کے چمچ ہیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب فلیم کو ہم نے لو رکنا ہے تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ لیسن کی کچک نل ختم ہو جائے جو بینڈی والا گھی ہے جو کہ کافی زیادہ نکل گیا ہے تو وہ میں اس میں شامل کر دوں گی احتیاط کے ساتھ ڈال دیا ہے اور مزید نوچڑنے کے لیے میں نے رب دیا ہے جو کہ میں ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ لیسن بھی ہمارا ہو گیا ہے فرائی اور اب یہاں پر میں نے بناء کے رکھا ہے دو ادر ٹیماتر ان کا پیسٹ یہ دیکھیں تو میں اس میں شامل کر دی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھا سا فرائی کریں گے ہم جی ہو گئے ہیں ٹیماتر بھی ہمارے فرائی اب ہم اس میں بھنڈی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھنڈی میں جو ہوتی ہے لیس بہت اور لیس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایک ٹیپ ہے جو کہ بہت ہی سیکرٹ ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں جی لیس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ڈالیں گے تویا ساکس تقریباً ایک چائے کا چمچ اور بس اور لیس اس کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہاں پر جو مسالے ہم نے ڈال لیں آپ حسوز آئکا مرچ لے لیں میں نے ایک چائے کا چمچ لی ہے ایک چائے کا چمچ دھلیاں ہے سابود جس کو میں نے موٹا پیسا ہے دردرہ نہیں ہے یہ پیسا ہوا ہے اور آدھی چائے کا چمچ گرم سالہ ہے اور تھوڑی سی حلوی لیے ہیں یہ تمام چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں مسم اللہ الرحمن الرحیم اب نمک اس میں شامل نہیں کرنا ہے اور پانی بھی لیلی ڈالنا ہے اس میں اب ہم اس کو اچھا سا میچ کر کے جی بھیڑی کو میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے نا وہ میں نے بھون لیا ہے اور اب یہاں پر دو کھانے کے چمچ دہی اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ کریم ہے جو میں نے میچ کر لیا ہے پھاٹ لیا ہے اور یہاں پر میں اب یہ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اچھی طرح اس میں سے نچوڑ لیکی ہوں اس کو ساکھ کر لیکی ہوں ڈال لیا ہے اچھی طرح اور اب اس کو ہم مکس کر لیکی ہوں اور آپ نے بہت نرم نرم ہاتھوں سے مکس کرنا ہے بھنڈی آپ کی ٹوٹے نہ پائے اور ابھی ہم نے اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے اور اب یہاں بر میں ہسپے زائی کا نمک ملانے لگی ہوں میں اس میں تقریباً ایک چائے کا چمہ جو ہے وہ نمک ڈالوں گی اس کے بعد میں چک کے اس کو ڈال لوں گی میں نمک کو اچھی طرح مکس کر دیتی ہوں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب کچھ دن میں اس کو دم پر رکھ دی تقریباً 2 سے 3 ملٹ تو تیار ہے ہماری کمرشل بھنڈی جو کہ ریسٹورنٹ میں تیار کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے بلکل جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے ہماری بھنڈی اور بہت ہی مزیدار زائکے دار ہے اور بہت آسان ریسپی تھی آپ نے دیکھا تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں آل کی آپشن کو سیلیکٹ کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا فرینڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ پیک نے بتانا ہے ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے